اردو درسگا یعنی مناسب موضوع یا قافیہ جو کہنے والے نے شعوری طور پر یعنی ارادے کے ساتھ کہا ہو شیر کہلاتا ہے شیر میں قافیہ اور وزن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے شیر کی جمع اشار آتی ہے اور شیر کی سطر کیا کہلاتی ہے مصرہ کہلاتی ہے ایک شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں اور پہلے مصرے کو کیا کہا جاتا ہے مصرہ اولہ اور دوسرے کو مصرہ ثانی کہتے ہیں جیسے چمک دس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک دس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اس پورے جملے کو شیر کہیں گے اور اس کی پہلی لائن کو کیا کہیں گے مصرہ اولہ اور دوسری لائن کو مصرہ ثانی کہیں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو شیر کی تاریف اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہمارے ان تمام ویڈیوز سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہماری چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈبیک یاد سے ضرور دیں مجھے آپ لوگوں کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ